دوستو آپ کو یادی ہوگا کہ دو ہزار ساتھ میں کھلاڑی کمار کی ایک سوپر ڈوپر ہٹ فلم سینیما گھر میں آئی تھی جس کے مادیم سے کھلاڑی کمار نے اپنے چاہنے والوں کا بہت ہی زبردست ویلکم کیا تھا باکس آفیس پر اور بھائی کھلاڑی کمار کے ویلکم کو دیکھنے کے بعد تو بھائیہ ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ خوشی سے جھوم اٹھے تھے تو بھائی کھلاڑی کمار کے اسی ویلکم کو لے کر آج یہ جانکاری بولی ووڈ کے گلیاروں سے نکل کے آئی ہے کہ بھائی ایک بار پھر سے ویلکم کا تہرہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا سینیما گھر میں اور بھائی جیسے ہی یہ خبر ہم لوگ کے سامنے آئی کہ بھائیہ ویلکم کی جو ٹیم ہے وہ تیسری بار لوگوں کا سواگت کرنے کے لیے تیاریوں میں جھٹ چکی ہے تو اسی کے ساتھ ہی بھائیہ سوالوں کا بازار اس بات کو لے کر گرم ہو گیا کہ بھائی کیا اس بار نانا پارٹیکر، انیل کپور، پریش راول اور فیروز ناڈیاڑ والا کھلاڑی کمار کا ویلکم کریں گے ویلکم تھرڈ میں تو دوستو کیا ہے یہ ریپورٹ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہیلو فرنٹس میں ہوں نرندر اور میں آپ کے لئے ایک رہا ہوں اور ایک خاص ریپورٹ جو بجڑے بیا کھلاڑی کمار، انیل کپور، نانا پارٹیکر، پریش راول کی سوپر ڈوپر ہٹ فلم یعنی کی ویلکم کے فرنچائزی سے تو دوستو ویلکم کو لے کر یہ جانکاری آج سامنے آئی ہے کہ بھائی اس فلم کا جو اسکرپٹ ہے یعنی کہ اس فلم کے تیسرے پارٹ کا اسکرپٹ تیار کر لیا گیا ہے اور یہ فلم جو ہے وہ دوہزار بائیس میں فلور پر جانے والی ہے اور بھائی جیسے ہی ویلکم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آئے کہ بھائی اس فلم کو لے کر سوالوں کا بازار ہی اس بات کو لے کر گرم ہو گیا کہ کیا اس بار ویلکم کی ٹیم، ویلکم کی اصلی جان یعنی کہ کھلاڑی کمار کو اس بار آنے کا موقع دیں گے ویلکم بھی یعنی کہ بھائی آپ کو یادی ہوگا کہ ویلکم جب دوہزار ساتھ میں سینیما ویر میں آئی تو بھائی اس فلم نے بھیا کس طریقے کا تہلکہ مچایا تھا باکس آفش پر کھلاڑی کمار، انیل کپور، نانا پارٹیکر اور پریش راول کے بہترین پاپ آنے کے مادیم سے سینیما گھر میں اور بھائی اس کے بعد جب اس فلم کا پارٹ ٹو آیا سینیما گھر میں تو بھائی اس فلم کی اصلی جان یعنی کہ کھلاڑی کمار کو ہی اس فلم سے باہر کر دیا گیا اور اس فلم میں انٹری ہو گئی جان ابراہم کی اور اس کے بعد دھیا ویلکم ٹو کے ساتھ باکس آفش پر کیا ہوا یہ بات تو ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور بھائی آج جب ویلکم ٹری کو لے کر یہ جانکاری اپنوں کے سامنے آئی ہے کہ اس فلم کا سکرپ تیار ہو چکا ہے یہ فلم دوہزار بائس میں فلور پر جانے والی ہے تو اس خبر کو سنتے ہیں کھلاڑی کمار کے جو دیوانے ہیں وہ ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں اس فلم کے میکر سے کہ بھائی آج اس فلم کی اصلی جان یعنی کی کھلاڑی کمار کو اس بار اس فلم میں انٹری دیا جائے یعنی بھائی آج اگر اس بار بھی اس فلم میں اگر کھلاڑی کمار کی انٹری نہیں ہوگی تو شاید ہو سکتا ہے کہ بھائی آج ویلکم کی راہیں باکس آفش پر تھوڑی سی مسکل ہونے والی ہیں لیکن بھائی آج اس فلم کو لے کر ابھی تک آفشلی یہ جانکاری تو انہوں کے سامنے نہیں آئی ہے کہ بھائی آج اس فلم میں کھلاڑی کمار کی انٹری ہونے والی ہے کی نہیں یعنی بھائی آج پریش راول انیل کپور نانا پارٹیکر کو لے کر یہ کنفرمیشن تو ہم نوں کی سامنے آ گیا ہے کہ یہ سارے لوگ تو اس فلم میں نظر آئیں گے لیکن ابھی بھی کھلاڑی کمار کو لے کر سوالوں کا بازار گرم ہے یعنی بھائی اس فلم کے میکرس نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ بھائی اس بار بھی اس فلم میں ایک بڑے ہی سٹار کو لیا جائے گا سینیما گھر میں یعنی بھائی سینیما گھر میں بول گیا یعنی باتیں ہمیزہ سینیما گھر کی کرتا ہوں تو بھائی اس فلم کو لے کر یہ جانتا ہے یہ سامنے آئی ہے کہ اس فلم میں بڑے سٹار کاسٹ کو ہی کاسٹ کیا جائے گا لیکن وہ سٹار کاسٹ کون ہوں گے اس کو لے کر ابھی بھی کوششن مارک بنا کر رکھا گیا ہے تو دوستو آپ اپنے کمیڈی کے مادر پر سمیجھ دو بتائی گا کہ بھائی یہ فلم تو فلو پر جا رہی ہے لیکن کیا آپ اس فلم میں کھلاڑی کمار کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں نا اپنے کمیڈی کے مادر پر سمیجھ دو بتائی گا تو بولی وٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لئے ہماری چینل وارن جیکشن کو لیکس سکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری اپ ڈیٹس کو جاننے کے لئے بلیکن کو زور دبائی گا